اسلام علیکم میں اپنے چینل پر ایک دوہ پھر آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم ایک جی ایس ٹی یونگ یوزڈ کار کے حوالے سے ایک ایسا روایا تھا نائن تھرٹی وان تھرٹی ایس سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو یہ اٹلی آر میں جائے اٹلی یہ جو پروفٹ آن سیل آف یوزڈ کار تھا یا اولڈ کار تھا یہ ایک انکم ٹیکس میں ایک ایسا سیکٹر ہے جو آن اٹلیٹ تھا اور اس پر کوئی ٹیکس نہیں تھا اب ٹیکس کی جو نیٹ ورچ کو برارڈ یا بیسڈ برارڈ کرنے کی ہے اس کو بیسکلی لائے گئے اب اس میں جو کنفیجن ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہر آدمی جو کہ کار رکھتا ہے یا کار اونر ہے جو جب بھی گاڑی ایکسچنج کرے گا تو اس کو اس کیو پر جو ہے وہ جی ایس ٹی دینا پڑے گا اتنے پرسنٹ ہوگا یا یہ صرف ڈیلرز کے لیے ہے جو ریجسٹرڈ ڈیلرز ہیں کس طرح سے ہوگا اس ایسا راو میں تین چار باتیں بڑی امپورٹن ہیں پہلی ہے کہ یہ سپلائی آف یوزڈ وہیکل کے لیے ایک رول ہے جو ایک اڈیشن رول جالب ون سکس فور ایج ون سکس فور ایج ہے وہ وہیکل یوزڈ جو ہیں ان کے لیے ایڈ کیا گیا ہے اور اس میں جو ہیں وہ کنڈیشن سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو جو کنفیجن آپ چارج کر رہے ہو وہ جتنی بھی ویلیو ہوگی اس کو آپ نے کنسڈر کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ ہے وہ جو آپ نے لگر تھا گئی ہے یا پرچیز پرائنس کی اس کا ڈیفرنس لے کے آپ کو جو گین ہو رہا ہے ان کیس اگر آپ کو گین نہیں ہو رہا تو پھر اس کے اوپر کوئی جی ایس ٹی یا وہ نہیں ہے تو اس کو لاس کو کوئی کس قسم کر لیے اچھا اس میں ایک اور کی بارٹ پڑھ گیا آپ سے میک شورٹ کر لیے وہ یہ ہے کہ یہ سیکشن سمٹی سی کا جو ہمارا یہ ایٹ ہے لانچ نانٹی کا اس کے تک یہ ایک اور کنڈیشن ہونا لگائی ہے کہ آپ کو بینکنگ جنل کے تھو سارے کھا جاتی ہے تاکہ منی ڈریڈ بھی بنے گا کہ کتنی ویلیو کیا اور کتنی کھا اچھا ایک اور جس نے بات رکھی ہے کہ جی کول اموٹ جو ہے وہ آپ کی جو بینکنگ چینل تو ہوگا اس کے ساتھ سے جی اگر آپ کو لاس ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو پرچیز پرائیس ہے وہ زیادہ تھی اور سیل پرائیس کا محکر سوڑی جائے تو پھر آپ اس کو زیرو ٹیکس میں پرسٹر کیا جائے گا اور پھر اس پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور دوسری جو بلکل لاس کے ہے کہ کسی کی طرف اس حوالے سے آپ کو جو انپوٹ ہے وہ کلیم کرنے کی جازت نہیں ہوگی یہ جسٹ ایک آپ کو جمع کرانا ہوگا اچھا اس کو کیونکہ کنفیزن تھوڑی سی یہ ہے کہ عام آدمی پر بھی یہ اپلا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اس میں یہ ہے کہ بعد میں ایک ریپکیشن پر ویب سائٹ پر دیئی ہے کہ اس میں بہت طرح گروہ آ رہا ہے اس میں ایک تو یہ ہم نے تینچار چیزیں چیک کرنے ایک تو اے مائنس بی فارمولا دیکھنا ہے کہ یہ کیا چیز ہے تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں پر کلیفکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ کلیمپل کے طور پر ہم یہ لے رہے ہیں کہ پرویئن آف لاس میں کونکونس ہے نمبر ون اس میں احسار ہو جائسے کہ میں نے بلا ڈائن دھرڈی ون آپ کا احسار ہویا ہے پر ڈرکنٹی دوسرہ 164A جو رہے ہیں وہ رول اپلائے ہو یعنی کے جو اس کے اندر باتیں لکھے ہیں نمبر ون کی وہ ریکن کننل بے تھو نمبر سیکنڈ کی اس کا جو دفرنس اگر گین میں ہے پھر آپ کا جیشت لگ رہا اور نمبر تھرڈ یہ ہے کہ آپ کو رہنا وہ جب آپ کنسٹریشن لے رہے ہوگے تو اس میں سیل ٹیکش انکلوڈ لنک کرنا جو آپ کا اے بنے گا اے بنے گا کوئی بی فرمولہ بیس کے لیے ہے کیا تو اس میں یہ آپ نے جائے رہا ہوں اور این اس میں یہ ہمارے پرویجنز افلاڈ لیاں موجود ہیں نمبر ایک اثار ہوئے نمبر ٹو ایک رول اپلائی ہو رہا ہے اور ایک سیکشن سر دکری اس میں اچھا اب اس میں کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے کہ آپ کا جو اے ہے جیسے کہ کنسٹریشن لیٹس پوز کہ آپ نے اکیس لاکھ کی گاڑی لی تھی جو پرچیس پرائیس تھی آپ نے انکلوڈنگ آل پیسز یا آر جو بی آپ کا پرچیس پرائیس تھی اور آپ کو جو کنسٹریشن مل رہی ہے جو پرچیس لاکھ کی گاڑی لیٹس پرائیس 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 پ سپلائیز ہم کرتے ہیں وہ پچیش لاکھ ادار اس کی شیل پرائز ہے تو اسی پر ڈی ایسٹی ہوگا یا فرس ٹائم بھی ایسی ہوگا اچھا اس میں ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو پرافٹ آیا ہے اس کو سیمنٹین پرسنٹ کا آپ نے کرنا تو ہے اس میں جو ہے وہ امپورٹٹ کارج بھی ہے اور دوسری جو ہے وہ لوکل مینس اکٹر بھی ہے اب اس میں جو ہے وہ لیڈرزی کیونکہ ریجسٹرٹ پرسن ہی اس میں ڈی ایسٹی جو ہے وہ اپنے باہر سے لے سکتا ہے اور پھر وہ اس کو ڈی پازٹ بھی کرائے گا تو ان ریجسٹرٹ بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر سے تو لے لے اس کو ویڈی ایڈیشن کے اوپر چارج کر لے اور بعد میں جو ہے وہ اس کو جمع نہ کرائے اس چیز کو ہم جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہوگا وہ کلیوکیشن میں بات ہوگی ایک اور جیس جو اس میں ساتھ ہم ایڈ کرتے چلیں وہ یہ ہے کہ ایپورٹ کرنے کی جو ہیں وہ دو تین طریقے ہیں لیکن پراپرلی ایزا بزنس یہاں پر کوئی گاڑیاں ایپورٹ نہیں ہو رہی یہ اتنی گاڑیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ریزنس شیفٹ کر لیں جہاں پر آپ آ رہے ہیں جب باہر سے آپ سیٹل ہیں اور جہاں پر آپ اپنی پرمنٹ ریزنس لے جا رہے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنے کی ریزنس کو دے جن اور اس کی جو ایپورٹیز ہیں یا ایپورٹیز ہیں اس کے لیے آپ کو جہاں پہلے پیمٹ کرنے پڑے گی وہ اس اکاون سے پہلے پیمٹ ہوگی جو آپ نے ریمیٹنس پڑے گی تو اس طرح سے یہ ایک سیسٹل ہے مطلب ایزا بزنس تو آگی نہیں رہی ہیں تو یہ دو طریقے ہیں جہاں پہلے گاڑیاں اپورٹیز ہیں جہاں پہ آتی ہیں اور پھر آگے جا دلتے ہیں وہ سیل اٹھ کے لیے جاتا ہے اور ایٹھ ٹائم آف اپورٹ جہاں جہاں پہلے گاڑیاں سارا دیا جاتا ہے تو اس وجہ سے یہ جی ایس ٹی کی لاغو ہونے سے جو ہے وہ ٹائسز کا چانسز ہیں کہ اور زیادہ گاڑیاں کی بات لیں اور ویہیکلز کی گاڑیاں گاڑیاں کی جو ویلیو ہے وہ آپ کو پہلی ہی بتایا کہ جو ہے وہ ڈالرز اوپر جانے سے پہلی گاڑیاں اور آئے دن جو ہے وہ نئی گاڑیاں کی کنٹے میں کافی زیادہ ہوں گے اب یوز گاڑیاں جو تھیں وہ بھی کافی زیادہ جائے ہو اس میں زیادہ ہوں گے اب اس میں آتے ہیں ہم اپنی ایک کلیفکیشن کی طرف جو کہ بیسکل یہ ہے کہ آپ ڈیلرز کو اس میں ہٹ کیا گیا اور ریجسٹرڈ پرسن برا لیکن بہت سارے لکونرز ہیں اور پریکٹس میں جب یہ آئے گا آئے سار ہو تو پھر ہی بتا چلے گا کہ کتاں یہ خائد جمال ہے یہ نہیں خلال ہم یہ ہے کہ اس کی کلیفکیشن ہم نے دیکھ لی ہے اور اس کی امپورٹس بھی اس میں لیکھ رہے ہیں تو اس کی کلیفکیشن کے لیے ہمیں جہاں ایف بی آر کی ویب سائٹ پر جانا پڑے گا یہ ایک لیچ میں بھی عورتو میں لکھا ہوا ہے کہ ایف بی آر ایشوز آپ ملینان کالوں میں ریٹوں پاس ملینان میڈیا اسہ عبادل قرور اینول جو آپ یہ اس کی درسی پرائیس ہوگی یقینی طرح پیسی جانلی جیسے پہلے بھی بتایا کہ یہ زندگی بھی بھی کر لیے جاتا ہے لیکن اس میں یہ وہنہوں نے یہ کر لیے کہ آپ کو جو بخشی کر لیے اور اگر بخشی نہیں رہا تو آپ کی پر بھیسٹ ہی نہیں ہوگا یہ اردو ملتی میں آپ کو پڑھتے سنا دیتا ہوں ریٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آر ای ڈی ہمارا اس میں آگیا کہ وہ سیونٹین پسند ہے ہم نے ایک سیمپل میں سجATH پر سترہ فیصد جو آئیت سیل ٹیکس سے مطلقہ پر ہی دور الیکٹرونک میڈیا میں آنے والی فبروں پر بزایت جائے کرتی ہوا ہے کہ قانون قطعہ کے آدھیوں پر سیل ٹیکس پوری قیمت پر کی بیتر فروک پر آئیت کیا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ پڑتا تھا کہ درباری حضرات کی اس کشویش کو دور کرتے لیے ملک کی تمام بڑی چندر اف کامرس کے اس جمل میں کاربادی حضرات کو آسانی قرام دننے کے لیے استعمال شدہ اور تیار شدہ گرڈین کی پھر سفروک کی آسٹرہ بزایت کے لیے ایک شک کا حضہ پڑتی ہے جن کی یہ پیلت ہوتا تھا وہ سیل پرائس کی اوپر گراس پرائس کی اوپر لیکن اب جو کر دیئے گئے وہ جسٹ ایک پرافٹ جو گین ہوگا اس کی اوپر یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپکر دیئے گئے اور اس کا ریٹ بھی واضح طور پر بتا رہیے گئے جیسے جائیں لیٹ کی انہیں کہ اس کو جو ہے وہ سیونٹین پر سمتا چاہتے ہیں غیر ریجسٹرڈ افراد پرائس سے سیڈ ٹیکسر مطالبہ نہیں کر سکتے مزید بزا جاری کرتے ہیں اس پر آسکار ٹیکسر ترمین کی بانت کو آنی پر کی شکل دیئی ہے اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے موجود تھا اور اس نے تھوڑی سی امینڈمنٹ کر کے وہ جو لانے کی کوشش کی گئے تاکہ ڈیفرنس ہو اور اس نے تھوڑی سی لوگوں کو سہل رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگی ہوں گے اور یہ جو کچھ ہوئے نہیں کہ عام آدمی بھی ہوگا تو عام آدمی پر نہیں ہوگا جی یہ صرف اور صرف جہاں وہ کارڈ ڈیلرز ہوں گے ان کیوں پر جو ہے وہ اپلائی ہوگا تھینکیو بری مچ ویڈیو کو جہاں وہ لائک کریں اور سیادہ سیادہ شیئر کر تاکہ یہ جنرل نارج کے لئے تمام لوگ کو پہنچ سکیں آر آنے والے ویڈیو میں ایک نئی چیز جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اور اپ ڈیٹ رکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو بری مچ